بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لی اہلہی والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرل مدوم کتاب سوم درس نمبر 157 میں واجب روزوں میں تسلسل کا حکم بیان کیا جائے گا شہید اول نے فرمایا ہے کہ واجب روزوں کو انجام دیتے ہوئے تتابع اور تسلسل ضروری ہے اور چند موارد کا اسسنا کیا ہے اس سے تو اس درس میں اس بحث کو بیان کیا جائے گا واجب روزہ کو مسلسل اور پہ در پہ انجام دینے کا وجوب مذکورہ کلیہ قائدہ سے بعض موارد کا اسسنا ناظر کا روزہ جس میں تتابع اور تسلسل کی شرط نہ ہو واجب روزہ کی قضاء کے واجب روزے اس کو بھی انجام دیتے ہوئے شرط نہیں ہے کہ مسلسل انجام دیے جائیں اسی طرح حالت احرام میں شکار کے کفارہ کے روزے بھی مسلسل انجام دینا واجب نہیں ہے حاج تمتوں میں قربانی کے بدلے کفارہ کے سات روزے جو ہوتے ہیں وہ بھی مسلسل انجام دینا واجب نے مذکورہ احکام کی ادلہ اور متلکہ فقی نظریات کا بیان آنے والا ہے عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی اور شہید ثانی کا تجزیہ و تحلیل اور نافت و نظر بھی پیش کیا جائے گا ان موارد کے بارے میں شہید اول کا نظریہ دیکھ لیتے ہیں فرمایا کہ واجب روزے کو انجام دیتے ہوئے تسلسل اور تطابع ضروری ہوتا ہے یہ ایک قلیہ قائدہ کی صورت میں شہید اول نے بیان کیا ہے مگر چار قسم کے روزے ہیں واجب جن میں تسلسل شرط نہیں ہے نمبر ایک ناظر کا روزہ کے جس میں اس نے شرط نہیں کی کہ اس کو مسلسل انجام دینا ہے جس کو ناظر مطلق سے تعبیر کیا ہے شہید اول نے مثال کے طور پر ناظر کی کہ اس سال پانچ روزے رکھو گا تو ان کو فاصلے کے ساتھ بھی انجام دے سکتا ہے لیکن اگر فرماتے ہیں اگر عمل کا وقت ناظر کے اوپر عمل کا وقت تنگ ہو مثال کے طور پر اسے گمان ہو کہ پانچ دن بعد وہ فوت ہو جائے گا یا قتل ہو جائے گا یا گمان ہو کہ پانچ دن بعد کوئی مانے آ جائے گا جیسے روزہ وہ نہیں رکھ سکے گا جیسے مریض ہو جائے گا یا ضروری اور استعراری سفر پیش آ جائے گا تو اس صورت میں اسے اپنے ناظر مطلق کے پانچ روزے جو ہیں وہ جلدی رکھ لینے چاہیے یعنی پیہ در پیہ رکھ لینے چاہیے دوسرا مورد کے یہاں پر تتابو اور تسلسل اور پیہ در پیہ ہونا شرط نہیں ہے فرماتے ہیں ہر واجب روزے کی قضاء کے جو روزے ہوتے ہیں مثال کے طور پر ماہ رمضان کے روزے کی جو قضاء ہے اس میں تتابو شرط نہیں ہوتی ناظر معین کے قضاء روزے جو ہوتے ہیں اس میں بھی شہید ثانی کی تعبیر ہے کہ اقوی قول یہی ہے کہ اس میں تسلسل شرط نہیں ہے اسی طرح تیسرا مورد ہے کہ حالت احرام میں شکار کے کفارہ کے جو روزے ہوتے ہیں ان میں بھی تسلسل واجب نہیں ہے اور چوتھا مورد حاج تمتوں میں قربانی کی بجائے جو کفارے کے روزے ہوتے ہیں دس دنوں میں سے تین تو سفر حاج میں رکھے جاتے ہیں اور وہ مسلسل ہوتے ہیں باقی سات دن جو واپس لوٹ کر رکھے جاتے ہیں ان میں بھی تسلسل شرط نہیں ہے تو اب ہم عبارت کو دیکھ لیتے ہیں فرمایا روزے کے متلکہ مسائل میں سے آٹھوہ مسئلہ ہے کہ واجب روزے کو ادا کرتے ہوئے تتابع اور تسلسل واجب ہوتا ہے مگر چار موارد میں واجب روزوں میں تسلسل اور پیدر پی ہونا واجب نہیں ہے پہلا مورد ناظر مطلق کہ جس کے اندر شرط نہیں کی تھی کہ اس کے روزے پیدر پی رکھے گا تو اس صورت میں اس کی تعداد تو پوری کرنی ہے لیکن ان کے درمیان میں فاصلہ ڈال سکتا ہے اور تسلسل کے ساتھ روزے رکھنا واجب نہیں ہے حیث لا يضیق وقتہو بذن الوفات یعنی ناظر مطلق کو انجام دینے کے لیے دو صورتیں ہیں اگر تو اس کو انجام دینے کا وقت وسیع ہو تو پھر تسلسل شرط نہیں ہے اور اگر اس کا انجام دینے کا وقت تنگ ہو جیسا کہ اس کو گمان ہو کہ میری وفات جلدی ہو جائے گی تو اس کو پھر اپنے جو روزے ہیں نسلسل انجام دے کے ختم کرنے چاہیے یا ایسے عذر شرعی کے تاری ہونے کا گمان ہو کہ جو روزہ رکھنے سے مانے ہو سکتا ہے مثال کے طور پر کوئی شدید مرض پیش آ سکتی ہے ضروری اور استعراری سفر آ سکتا ہے یا عورت کے لئے حیض آ سکتا ہے کہ جیس کی صورت میں روزہ نہیں رکھ سکے گی تو پھر اسے اپنے ناظر مطلق کے روزے جلدی رکھ لینے چاہیے اور تطابوں کے ساتھ ہی رکھ لینے چاہیے فقہہ کے کلام میں کبھی ناظر مطلق ناظر معین کے مقابلے میں ہوتی ہے ناظر معین سے مراد وہ ناظر ہے کہ جیس میں منظور کا زمانہ معین ہوتا ہے جیس کی ناظر کی گئی ہے اس کا زمانہ معین ہوتا ہے ناظر کی ہے کہ ماہ رجب کے روزے رکھے گا اور ناظر مطلق اس کے مقابلے میں یہ معنی رکھتی ہے کہ جیس میں منظور کا زمانہ معین نہ ہو ایک معینہ روزے رکھنے کی ناظر کی ہے لیکن معینہ کو معین نہیں کیا مصنف یعنی شہیر اول کی عبارت میں ناظر مطلق سے یہ معنی مراد نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ روزے کی ناظر میں شرط نہ کی ہو کہ مسلسل رکھے گا اگر شرط کی ہو کہ مسلسل رکھے گا تو وہ ناظر محین کہلائے گا اور تروع عذر سے مراد یہ ہے کہ کوئی معنی اس پر آرز ہو جائے اور یہ تروع وفات پر آتف ہے یعنی اور جو چیزیں ناظر کے معنی میں ہوتی ہیں اہد و پیمان خدا کے لئے یا قسم اٹھانا خدا کے لئے کہ اگر میرا یہ کام ہوتا ہے تو میں خدا کے لئے کیا کرتا ہوں جس طرح ناظر مانی جاتی ہے اسی طرح وہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں اللہ کے لئے روزے رکھوں گا تو اس میں بھی کیا ہوگا تسلسل شرط نہیں ہوگا اگر مطلق ہو اور واجب روزے کے قضار روزے جو ہوتے ہیں اس میں بھی تسلسل شرط نہیں ہوتا مطلقا سے یہ مراد یہ ہے کہ واجب روزہ جس قسم کا بھی واجب رہا ہو چاہے اس اصل واجب میں تطاب و شرط ہو یا نہ ہو ماہ رمضان کے روزے میں تطاب و شرط ہوتا ہے پورا مہینہ روزے رکھنے ہوتے ہیں اور ناظر معیم یعنی کہ اس نے ناظر کی تھی کہ میں تسلسل کے ساتھ روزے رکھوں گا وَإِنْكَانَ الْأَصْلُ مُتَطَابِعَن اگرچہ کہ اصل واجب روزے مسلسل اور متطابے تھے لیکن اس کی قضاء میں تطابو نہیں ہوگی کما یقتضی ہے اطلاق العبارت پہ شہیدِ احسانی فرماتے ہیں کہ شہیدِ اول کی عبارت کا اطلاق بھی اسی کا تقاضہ کرتا ہے کہ اصل میں اگرچہ واجب ہوں مسلسل لیکن وہ قضاء میں تسلسل نہیں آئے گا کیونکہ اگر ناظر میں بھی یہی مطلب ہو تو پھر مصنف کو اپنی عبارت میں اس کو ناظرِ معین کو اسسنا کرنا چاہیے تھا اور کہتے کہ ناظرِ معین ان کے قضاء میں بھی تطابو واجب ہوگا تو گویا کہ انہوں نے ان دونوں کو شامل کر لیا کہ ان کی قضاء میں تطابو نہیں ہوتا واجب وَهُوَ قَوْلٌ قَوِيٌ شہیدِ ثانی فرماتے ہیں یہی نظریہ قوی ہے وَاسْتَقْرَبَ فِي دُرُو سے وُجُوبَ مُطَابِتِ ہی کَلْ آسْلِ حالانکہ شہیدِ اول اپنی کتاب دروسِ شرعیہ میں ناظرِ معین کے قضاء میں بھی متسلسل واجب ہونے کا نظریہ اختیار کیا ہے اور اس کو قریب قرار دیا جیسا کہ ناظرِ معین اصل واجب میں بھی تطابو شرط ہوتی ہے تو گویا شہیدِ ثانی یہاں پہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا نظریہ شہیدِ اول کا نظریہ دروس میں تو اس کے مخالف ہے لیکن یہاں پر ان کی اطلاع کے بارت شامل ہے کہ ناظرِ معین کے قضاء روزوں میں بھی تطابو شرط نہیں ہوگا دو اور مورد ہیں یہاں پر تطابو شرط نہیں ہوتی واجب روزے میں وَجَزَاءُ السَّيِّدِ وَإِنْ كَانَ بَدَلَ النَّعَمَةِ عَلَى الْأَشْحَرِ احرام کی حالت میں شکار کے کفارے کے روزے میں بھی تطابو شرط نہیں ہوتی اگرچہ کہ وہ شتر مرگ کے شکار کے بدلے میں ہوں مشہور تر قول یہی ہے اور وَالصَّبَعَةُ فِي بَدَلِ الْحَادِيَ عَلَى الْأَقْوَى قوی تر قول کی بنیاد پر حاجِ تمتو کی قربانی کے بدلے میں جو روزے رکھے جاتے ہیں تین تو وہی سفرِ حاج میں ہوتے ہیں مسلسل ہوتے ہیں باقی ساتھ جو گھر لوٹ کر رکھے جاتے ہیں ان میں تسلسل واجب نہیں ہے وَقِيلَ اور ایک نظریہ ہے ان میں يُشْتَرَطُ فِيهَا الْمُطَعْبَةُ قَثَلَاثَتِي کہ ان ساتھ میں بھی تسلسل شرط ہے قَثَلَاثَتِي جیسا کہ اس کے تین روزے ان میں تسلسل شرط ہوتا ہے وَبِهِ رِوَایَةٌ حَسَنًا شہیدِ ثانی فرماتے ہیں کہ سات روزوں میں تسلسل واجب ہونے کے لیے ایک روایت حَسَنًا ہے یعنی اس کی سند حَسَنًا ہے تو ان دو موارد کی تفصیل یہ ہے کہ کتاب الحد میں بیان ہوتا ہے کہ شکار کے کفارے مختلف ہیں مثلا ہیرن اور خرگوش کے شکار میں کفارہ ایک بکری ہوتا ہے اگر بکری نہ دے سکے تو اس کی قیمت سے گندم خریدے اور فقراء دس فقراء میں کھانا کھلائے اور اگر یہ نہ کر سکے تو دس روزے رکھے اور اگر یہ نہ کر سکے تو تین روزے رکھے اور اس نے حالت احرام میں نعمہ یعنی شتر مرک کا شکار کیا ہو تو ایک اونٹ جس کا عمر پانچ سال پوری ہو وہ کفارہ دے اگر اونٹ ممکن نہ ہو تو پھر اس کی قیمت سے گندم خریدے اور ساٹھ فقراء کو کھانا کھلائے اگر اونٹ کی قیمت سے آجز ہو تو ساٹھ روزے رکھے اور اگر یہ بھی آجز ہو تو اٹھارہ روزے رکھے یہ کفارے ترتیب سے ہے یعنی بعد والا کفارہ پہلے کے بدلے میں ہوگا جب تک پہلا کفارہ ممکن ہے تو بعد والا کفارے کی نوبت نہیں آئے گی تو فقہہ میں ساٹھ روزے جو کفارے کے رکھے جانے ہیں یہ شکار کے کفارے کے تو ان میں اختلاف ہے آیا وہ جو سلسل رکھے جائیں گے یا ان میں فاصلہ جائز ہے شہید سانی فرماتے ہیں اشہر قول یہ ہے کہ شکار کے کفارے میں تسلسل واجب نہیں ہے حتی شتر مرک کے شکار کے کفارے میں بھی تسلسل واجب نہیں ہے اور چوتھا مورد جو تھا حاج تمتو میں قربانی کے بدلے میں رکھے جانے والے روزوں میں سات روزے جو ہیں ان میں تسلسل واجب نہیں کوئی تر قول یہی ہے اس میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر حاج تمتو میں قربانی کرنے سے آجز ہو یا تو فقیر ہے یا قربانی کا جانور نہیں مل رہا تو واجب ہے کہ اس کے بدلے میں دس روزے رکھے تین روزے تو سفر حاج میں رکھے گا اور وہ مسلسل ہے سات روزے واپس وطن لوٹ کر رکھے گا اور ان میں تسلسل شرط نہیں ہے قوی تر قول یہی ہے اور ایک قول فقہ کا ہے کہ ان سات روزوں میں بھی تسلسل شرط ہے جیسے تین میں شرط ہوتا ہے اور سات روزوں میں تسلسل شرط ہونے کی ایک روایت حسنہ موجود ہے کیونکہ علی بن جعفر عرائزی نے امام قاظم علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ تین اور سات روزے جو رکھے جاتے ہیں قربانی کے بدلے میں آیا مسلسل ہیں یا فاصلے کے ساتھ رکھے جا سکتے ہیں فرمایا کہ تین میں بھی تسلسل ہے سات میں بھی تسلسل ہے لیکن سات کو تین سے جدا کر کے رکھے گا تو یہ تو ہوگی ہے جنابیاری عبارت کا معنی اور مفہوم اب ان کے بارے میں مختصر تحقیق پیش کرتے ہیں یہ جو شہید اول نے فرمایا تھا کہ واجب روزوں میں تطاب و شرط اور واجب ہوتا ہے تو یہ تو ایک قائدہ کلی ہے اور یہ تو بہت سارے موارد کو شامل ہے ماہ رمضان کے روزوں کو شامل ہے اس کی قضاء کو شامل ہے اس کے کفاروں کو شامل ہے اعتقاف کے روزوں کو شامل ہے خلف ناظر کے کفارے کو شامل ہے اور اسی طرح حلف اور آہد کے خلف کے کفارے کو شامل ہے کفار زہار کے روزوں کو شامل ہے قاتل کے کفارے کے روزوں کو شامل ہے احالت احرام میں سر موڑنے کے کفارے کو شامل ہے اور حادی یہ یعنی کہ قربانی کے بدلے میں تین دن روزیں جو رکھے جاتے ہیں ان میں بھی تسلسل کو شامل ہے اور بدنہ کے بدلے میں جو اٹھارہ دن روزیں ان کو شامل ہے اور جب ان سے آجز ہو تو دو مہینے روزیں جو ہوتے ہیں ان کو بھی شامل ہے اور مسادیق میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ کلیہ قیدہ تمام مسادیق میں کامل نہیں ہے بعض میں تو تطاب و واجب ہے یا تو ان کا زمانہ موئین ہے جیسے باہر رمضان کے روزے یا ان میں تطاب و کتاب و سنت میں نس قیم یہ جیسے کہ ماہ رمضان کے قضاء کے کفارے کے روزے ہیں یا جو شخص ماہ رمضان کے قضاء کو زوال کے بعد افطار کرتا ہے تو اس کے کفارے کے روزے ہیں اور اسی طرح سر مونے کے کفارے کے روزے اور اسی طرح بدنہ کے بدلے میں جو اٹھارہ دن روزے ہوتے ہیں تو ان میں تطابو کی دلیل نہیں ہے بلکہ وہ مطلق ہے تو امتصال تطابو کے بغیر بھی حاصل ہو جاتا ہے غالب اصحاب نے اس قلیہ سے ناظر مجرد انتطابو یعنی ناظر مطلق کے روزوں کو بھی اسسنا کیا ہے اور قضاء کے روزوں کو اور جزائے سید کے روزوں کو اور قربانی کے بدلے میں سات روزوں کو بھی اور ان کے بارے میں تحقیق پیش کی جائے گی شہید اول نے دروس شرعیہ میں بعض سے نقل کیا ہے کہ ناظر مطلق کے روزوں میں بھی مطابعت اور تطابو اور تسلسل کو واجب قرار دیتے ہیں یہاں تک دوسرے مورد کا تعلق ہے واجب روزے کی قضاء کے بارے میں تو ابو سلاح حلبی اس میں اختلاف کرتے ہیں اور وہ ناظر مطلق کے روزوں میں بھی تطابو واجب قرار دیتے ہیں اور ابن زہرہ نے مخالفت کی ہے اور وہ فرماتے ہیں جو شخص ایک مہینہ ناظر کرے روزوں کی اور درمیان میں افطار قرار دے جا وہ مستر ہو جائے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہے وہ سابقہ پر بنیاد رکھ سکتا ہے یعنی ناظر کے اندر اس نے یہ اشارت قرار دی تھی کہ اگر مستر ہو گیا تو افطار کر سکتا ہے اور اگر اس نے اختیاری صورت میں افطار کیا تو اگر وہ پہلے نصب میں ہو تو شروع سے روزے رکھنے پڑیں گے اور اگر دوسرے نصب میں ہو تو پھر انہی کو پورا کرے اور سابقہ پر بنیاد رکھیں اور اسی طرح قاضی ابن البراج سے بھی منقول ہے یہ فضائل بن یسار کی روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے وسائل و شیعہ باب پانچ ابواب بقیت السامل وادے میں موجود ہے اور اسی طرح موسیٰ بن بکیر کی بھی روایت ہے اور یہ دونوں ضعیف ہیں اور علماء نے بھی ان سے اعراض کیا ہوا ہے اور جہاں تک واجب روزے کی قضاء کا مسئلہ ہے تو عبارت کی پہلے وضاعت ہو چکی ہے ناظر معین کی قضاء میں بحث ہے ناظر غیر معین کی تو قضاء ہی صدق نہیں آتی چونکہ اس کا تو وقت معین نہیں ہوتا جاب بھی رکھیں گے تو ادا ہو جائے گی اور اس میں اصل میں بھی تتاب و واجب نہیں ہو جاتا اور شہید اول نے دروس میں ناظر معین کی قضاء میں تتابوں کو واجب قرار دیا ہے علامہ ہی لی قواعد میں اس میں تردد کرتے ہیں چونکہ قضاء این ادا ہوتی ہے فقط وقت میں ان کا تغایر ہوتا ہے تو ادا میں شارط ہے تتابو تو قضاء میں بھی تتابو اور تسلسل کو آنا چاہیے اور تتابو نظر میں اس کا حصہ ہے تو قضاء میں بھی اس کو ہونا چاہیے تو اس کا یہ ہے کہ ماہ رمضان کی قضاء میں تو تتابو ثابت نہیں ہے بلکہ براق ثابت ہے چونکہ اطلاق ہے عمر قضاء کا اور ناظر میں تتابو ادا میں پائے جاتا ہے جب ادا نہ ہو تو پھر ناظر منحل ہو جاتی ہے تو اس کی قضاء کے وجوب میں ہی دلیل نہیں ہے چاہیے جائے کہ اس کی قضاء میں تتابو کو بھی شرط قرار دے اور جہاں تک جزائے سعید کا تعلق ہے تو تتابو کی اس میں دلیل نہیں ہے اور شیخ مفید سید مرتضی اور سلار دیلمی نے جزائے سعید میں تتابو کو واجب قرار دیا ہے اس کی تحقیق کتاب الحج میں آنے والی ہے تو وہ ساری تفصیل وہاں بے بیان ہو جائے گی یہاں تک قربانی کے سات روزے ہیں قربانی کے بدلے میں جو سات روزے ہیں واپس آ کر رکھنے ہوتے ہیں تو ان کے لئے اسحاق بن امار کی روایت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ ان میں فاصلہ ڈال سکتے ہیں ابن ابی اکیل اور ابو صلاح حلبی سے ایک روایت کی وجہ سے تتابو کو شرط قرار دیا گیا ہے علی بن جعفر عریزی محمد صادق علیہ السلام کے فرزاند کی روایت ہے مگر اس سے اعراض کیا ہے فقہہ نے اور اس کی سند میں محمد بن احمد علوی ہے اور اس کی توسیق کی نص بھی قیم نہیں ہوئی تو وہ روایت صحیح اور موسکہ نہیں ہے جبکہ شہید سانی نے اس کو حسنہ قرار دیا ہے حسنہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے راوی چلو توسیق خاص تو نہیں ہے توسیق کی نص تو نہیں ہے لیکن مادہ بلی کی گئی ہو جس سے ان کی سچائی تو سمجھی جاتی ہے تو جب بھی اس محمد بن احمد علوی کی توسیق اور حسن و مادہ بھی ثابت نہ ہو تو اس کو ضعیف روایت میں شمار کرنا چاہیے تو یہ بارال چیزیں اب رجال و حدیث کی کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں علی نصیری کی کتاب ہے علوم حدیث اور اسی طرح رجال و درائے کی جو کتابیں ہیں ان میں ان کی وضاحت کی گئی ہے